چلیں جی ازوان بھئی میں بتاتا ہوں کہ پرفیوم کیسے بنایا جاتا ہے جی جی بلکل بغیر ٹائم ویسٹ کی افسر کرتے ہیں سنیں جی پرفیوم بنانے کی ریسٹوی بڑی سمپل ہوتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس پرفیوم بنانے کے لیے ایک فارمولہ ایکوائیڈ ہوتا ہے فارمولے میں ہمارے پاس تین چیزیں بنیادی اہمیت کی حامل ہے ایک ہے ٹی ٹونٹی ٹی ٹونٹی کو ہم پرفیوم میں فلور کے طور پہ یا خشبوں کی اروما کی یا سینٹ کی ڈائیلیوشن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ ہم ٹی ٹونٹی کی جگہ پہ بیوٹا نول کو بھی استعمال کرتے ہیں جتنے بھی انٹرنیشنل فارمولہ سے ہیں جو کہ انٹرنیشنل ریول پہ پرفیوم بنایا جاتا ہے وہاں پہ ٹی ٹونٹی کی جگہ پہ بیوٹا نول کو بھی استعمال میں رائے جاتا ہے اس کے بعد میں بات کروں گا سیکنڈ نمبر پہ اروما کی اروما میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک تو مارکیٹ سے آپ کو خشبویں ملتی ہیں کمپاؤنٹ کی فارم میں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جو خشبو آپ ڈال رہے ہیں اس جیسے ہی سیم خشبو پرفیوم میں سے آئے گی آپ نئی خشبویں بھی ڈیویرپ کر سکتے ہیں نئی خشبویں ڈیویرپ کرنے کا بہت ہی سمپل طریقہ ہے کہ آپ دو سے تین کم سے کم دو زیادہ زیادہ آپ جتنی مرضی خشبویں آپس میں مکس کر کے ایک نئی خشبو ڈیویرپ کر سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں اب تیسے نمبر پر آتے ہیں کہ پرفیوم کو لانگ راستنگ بنانے کے لیے اس کی خشبو کو رمبے عرصے تک چلانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے فکسر کی فکسر کیا کرتا ہے خشبو کو ٹی ٹونٹی یا بیوٹانول کے اندر فکس کر دیتا ہے اور اس کی بانڈنگ کو مزید مضبوط کر دیتا ہے تاکہ جب یہ خشبو آپ کے کپڑوں پر جائے جب یہ ارومہ آپ کے کپڑوں پر لگے ٹی ٹونٹی نے کیونکہ یا بیوٹانول نے ایوپوریٹ ہو جانا ہوتا ہے بخارات بن کے اٹھ جانا ہوتا ہے لیکن فکسر اور اور ارومہ نے آپ کے کپڑوں پر زیادہ ٹائم تک پھیہرنا ہوتا ہے اسی یہ جو فکسر ہے یہی ذمہ دار ہوتا ہے لانگ راستنگ کا یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں اگر آپ اپنی پرفیوم کو افیکٹ دینا چاہتے ہیں کوئی ڈیفرنٹ طرح کی خشبویں جو جب اوپن ہوتی ہے تو ایک افیکٹ بنتا ہے وہ اگر دینا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ پہ آئیسو ای سوپر یا ہیڈی اون یا آپ مسک یوز کر سکتے ہیں آئیں دوستے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں پرفیوم بنانا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس جو ویجنگ سکیل ہے یہ وزنوارا کنڈا ہے اس کے اوپر ہم نے اس بیکر کو اس طرح سرک کے زیور زیور کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ستر ایمیل تک کیونکہ اس کے اندر جو ٹی پونٹی ہے وہ ستر ایمیل جائے گی میں اس کو ستر ایمیل کرتا ہوں اس کے بعد آپ جی یہ ابھی ہم فارمولیشن بنا رہے ہیں جی ٹوٹل جو ویٹ ہوگا وہ نوے گرام کا ہوگا یعنی نوے گرام ہم پرفیوم بنا رہے ہیں نوے گرام کہہ لیں نوے ایمیل لیکوڈ میں چاہے ایمیل کہیں گے تو نوے نائنٹی ایمیل ہم پرفیوم بھی بنا رہے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ سیونٹی ایمیل جو ہے یہ لیا ہے جی ٹی ٹونٹی اس کا نام ہے مارکیٹ سے ٹی ٹونٹی کے نام سے ایزیلی آویلیبل ہے لاہور سے ہم نے یہ سارے رہ میٹیریل پرچیز کی ہیں جی اکبری منڈی سے یعنی اکبری منڈی میں جیترین کیمیکل کی دکانیں ہیں ان کیمیکل کی دکانوں سے ہم نے یہ رہ میٹیریل پرچیز کی ہیں تو آپ بھی اگر خریدنا چاہیں اگر انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ بھی بنا سکتے ہیں یہ پرفیوم بھی کلاس جاری ہے یعنی ہمارے پاس آج شہباز بھائی آئے ہوئے تھے تو یہ ایکسپرٹ ہیں پرفیوم بنانے میں بھی تو لہٰذا آج ہم نے ان سے سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ پرفیوم بنانا میں سکھا رہے ہیں یہ پہلے شاید بھائی کے پاس بھی جا کے سکھا چکے تو آج ہمیں بنانا سکھا رہے ہیں تو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے جو ہم نے پاس ٹی ٹونٹی ٹی ٹونٹی ہم نے دیا ہے کیونکہ اس کا نام ٹی ٹونٹی ہے اس لیے کنفیوزنگ ہے ٹی ٹونٹی یا بیوٹا نور ہم ستر ایمل اس جار کے اندر لیں گے ہم نے آج ایک نئی کشبو بنائی ہے اس لیے ہم نے یہ نئی تین کمپاؤنڈ جو ہیں یہ استعمال کیے ہیں نئی کشبو بنانے کے لیے ان کے نام بھی میں بتا دوں گا آپ کو بیو ریڈی ہے ملکی روز اور مسک ہے یہ تین کمپاؤنڈ ہیں یہ کمپاؤنڈ بھی انہیں کہتے ہیں اسے آرومہ بھی کہا جاتا ہے اور اسے خشبویں بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ مسک ہے یہ ہے جی ملکی روز اور یہ ہے جی بلیو لیو یہاں پہ چھپایا کچھ نہیں جا رہا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ پر فیوم بنانے کے حوالے سے مجھ سے بات کریں گے تو میں بغیر بھی اس کے نہیں سکھا ہوں گا جن کو شوک ہے خاص طور پر میری فیمیل بہنے جن کو بڑا شوک ہوتا ہے کہ ہم بھی کچھ کریں ہمارے لیے بھی کام بتائیں تو بیویو اس کو سوال لو یہ کاروبار آپ کے لیے تو یہ تین جو ہمارے سامنے یہ جو پڑی ہیں ان کو ہم سوری ان کو سر ہم کیا کیسے ان کو کمپاؤنڈ کہتے ہیں کمپاؤنڈ کہیں گے یہ آرومہ آرومہ بھی ایزی لی آپ کو اکبری منڈی سے ہی کرمکل کے دکانوں سے مل جاتے ہیں ان کو آرومہ بھی کہا جاتا ہے آرومہ کا مطلب بھی خشبو ہی ہوتا ہے اور یہ بیسیکل بنیادی کمپاؤنڈ ہے مختلف خشبووں کے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنا جو مگنیٹک سٹیر ہے یا ہوت پلیٹ ہے اس کو آن کر دینا ہے یہ مگنیٹک ہیڈی ہوت پلیٹ اس کو بھی کہا دیتے ہیں ہم نے مگنیٹک سٹیر بھی کہا دیتے ہیں یہ اس میں ہم نے رکھا اور اس کو اب سٹیر کرنا شروع کر دیا اس کے بعد رزوان بھائی ہم نے یہ تین خشبووں کو اس ٹیسٹ کے اندر یہ تین خشبو ہیں کتنے کتنے دیئے یہ میں نے ٹوٹل جو وزن ہے ان تمام خشبو ہم نے ٹین ایمل ٹین سے ٹونٹی یہ ڈیفرنٹ ہے آپ ٹین ایمل بھی رہ سکتے ہیں آپ ٹین ایمل بھی رہ سکتے ہیں آپ ٹونٹی ایمل بھی رہ سکتے ہیں یہ تین خشبو یں مکس کر کے دس ایمل دس میلی لیٹر یہ ہم نے اس ٹیسٹ ٹیوب میں نکال لی ہیں اب اس ٹین ٹین مکس 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 ایک نئی کشبو بنی اب میں اس کے ساتھ ایک ایسی چیز کرنے جا رہا ہوں اکثر دوست کہتے ہیں چھوٹے وہاں پہ پڑا ہوگا وہ دیجئے بڑی سفیر بہتر کے اندر یہ ایک لیٹر میں یہاں پہ مریر کروں گا ہمیں صرف یہاں پہ سندل آئیل یہ بھی 10 ایمل ہی درکار ہے سندل آئیل 10 ایمل ڈالے گا اسی کے اندر پہلے ہم نے 70 ایمل ڈالا ہے جس کو بیوٹانور بھی کہا جا سکتا بیوٹانور ایک کارٹ چیز ہے آگے سے بند ہیں کٹیگری ہوئی ہے کٹیگری ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے ڈال دی جی یہ خوشبور کے کمپاؤنڈ تھے وہ 10 ایمل ایڈ کر دی ہے اب اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں سندل آئیل سندل آئیل سندل آئیل بھی 10 گرام یہ بھی ایزیلی آویلیبل ہے اکبری منڈی سے ہی لاہور کے رہنے والوں کے لیے اگر ملتان کے ملتان میں ایک مشہور دکان ہے دولت گیٹ والی سائیڈ پر دو بھائیوں کی مشہور دکان وہاں سے مل جائے گا اور راولپنڈی میں آپ کو راجبہ سندل آئیل ایڈ کرنے والا ہوں سندل آئیل کا مقصد بنیادی یہ ہوتا ہے کہ یہ ایزا فکسر کے طور پر لانگ راسٹنگ کے طور پر کیلئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں آپ کے پرفیوم کی جو عمر ہے وہ زیادہ ہو جائے یہ بڑا ویسکس ہوتا ہے یہ گھڑا ہوتا ہے شہر کی طرح ہوتا ہے اچھا دوستو یہاں پہ ایک بات آپ نے بڑی ہی خیال سے یاد رکھنی ہے کہ اس کو مکسنگ ہم نے بہت اچھی کرنی ہے جتنی اچھی آپ کی مکسنگ ہوگی آپ کا پرفیوم اتنا ہی اچھا بنے گا کیوں؟ کیونکہ اس سے کیا اس کا مکسنگ کا اصد کم سے کم کترہ ٹائم دینا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تیس منٹ اور کم سے کم دس منٹ یہ اس کا دلانیاں ہے مکسنگ کا اچھا اب آپ کیا اس میں سمجھتے ہیں کہ اگر دس منٹ کوئی مکس کرے گا تو کیا فرق پڑے گا اور تیس منٹ کوئی کر رہا تو کیا فرق پڑے گا اچھا میں یہاں پہ دو چیزیں بتانا چاہوں گا جو دس منٹ مکس کرے گا وہاں پہ جو خشبو اور سندہ لائل کیونکہ سندہ لائل یہ گاڑی چیز ہے گاڑا ویسکس ہے اس لئے اس کے اندر خشبو کے مالیکل اس انداز میں پینٹریٹ نہیں کریں گے جس انداز میں جب تیس منٹ ان کو مکس کیا جائے گا تو یہ آپس میں مکمل طور پر مکس ہو جائیں گے دوسری بات اگر اسی پرفیوم کو آپ پندرہ سے چاریس دن تک ایک تریخ اور روم ٹمپریچر پر رکھ دیتے ہیں بوتر میں ڈال کے کی ہوتی ہے اس کے بعد وہ ایک مکمل اور زبردست پرفیوم کی حال ہو جائے گا جی